دوستو دس محرم کو یہ تین کام ضرور کیجئے جو کہ احادیث سے ثابت ہیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیر کیجئے نمبر ایک توبہ کیجئے اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ محرم اللہ کا مہینہ ہے اور اس میں ایک دن یعنی دس محرم کا دن ایسا ہے جس میں اللہ تعالی نے قوم بنی اسرائیل کی توبہ قبول فرمائی تھی اور اسی دن اللہ تعالی دوسری قوموں کی بھی توبہ قبول فرمائے گا نمبر دو روزہ رکھئے اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ دو شخص عاشورہ کے دن کا روزہ رکھے گا تو اللہ تعالی اس شخص کے ایک سال گدشتہ کے گناہ معاف فرما دیں گے اور یاد رکھیں کہ آپ کو دس محرم کے ساتھ ساتھ نو محرم یا پھر گیارہ محرم کا بھی روزہ رکھنا ہوگا نمبر تین دس محرم کو گھر والوں کے رزق میں فراخی کر دیجئے اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ دو شخص عاشورہ کے دن گھر والوں پر رزق فراخ کرے گا تو اللہ تعالی پورا سال اس کے رزق میں وسعت فرما دیں گے جزاک اللہ خود بھی عمل کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیر کیجئے